اشتركوا في القناة لا والد له ولا ولد لا ازلي أبدي أحدي سمدي فردي فريدي ضمومي لا أول له ولا آخر لا لا ظاهر له ولا باطن لا ثم نشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما عباد فأغض بالله من الشيطان وجين لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أهب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتي وسنتي الخلفاء الغاشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم سبھی أحباب عبادت کی نیت سے دروش شریف کی تلاوت فرمانے جو أحباب دور بیٹھے ہیں اگر میں ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ کو قریب تشریف لے آئیں تو کیا آپ میرا کہنا مان لیں گے سامین مکرم آج پہلی بار آپ کے اس علاقہ سہجرہ جو کہ میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے زیرو پوائنٹ پر واقع ہے پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا یقین جانے آج کے اس سفر کے لئے میرے بڑے ہی محبت والے دوست ہیں بزم حسان بہاول نگر کے رہنماں ہیں برادرِ عزیز حضرت قاری عبد الماجد شاہد صاحب ان کی خصوصی استرغیب پر اور حضرت قاری بن عمد عباس صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب تک کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور آپ حضرات خوب سماعت بھی فرما چکی ہیں سہجرہ میں تمہیں پہلی بار آیا لیکن آتے آتے بڑا وقت لگ گیا مجھے تقریباً اٹھارہ برس لگ گئے یہاں پہنچتے ہوئے یہ میں جملہ اس لئے عرض کرنا ہوں کہ جیسے ہی میں یہاں آ کر بیٹھا پچھلی صف پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں میں سے کسی نے ایک فرمائش کی وہ ادھر سے ہوتی ہوئی مجھ تک آنی ہے لیکن میں اسے پہلے ہی روک رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہنچتے ہوئے اٹھارہ سال بیٹھ گئے پہنچتے پہنچتے وہ پہلے سال کی فرمائش ہے اب میرے ذہنوں میں وہ نئی ہیں چیزیں تو میں بہرحال انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ رہتی ہے تو میں کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اردو سمجھا جائے گا بات یہ پنجابی اردو تو ایک علیہ دا چیز ہے علاقہ سارا کچھ سمجھ آتا ہے آپ کو آپ کے موبائل میں پنجابی اردو چھوڑ کے انگلیش بھی موجود ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اور آپ کے قریب ہندی پائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہوگی اور آئیے علاقہ میرے خیال میں اس علاقے میں میواتی زیادہ ہوگی نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ چھوڑو ویسے قصور کے جس علاقے میں بھی میں گیا مضافات میں وہاں میواتی حضرات بہت زیادہ تھے حضرت نے فوراں سے وہی ایک حسب معمول اور حسب عادت فرما دیا شیر و شائری جو لوگ مجھے موبائلوں میں آج تک سنتے رہے ان کی خدمت میں میں ایک بات ارز کر دوں میرے ایک گھنٹے کی گفتگو میں جگہ جگہ کہیں اشار آ جایا کرتے ہیں لیکن وہ ایک گھنٹے کی یا ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو اس سے صاحبان وہ اشار کٹ کٹ کر کے کلپ بنا دیتے ہیں اس کے آگے پیچھے کا بیان آپ تک نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے جو صرف موبائلوں میں سنتے ہیں ان کے ذینوں میں یہ خیال جاتا ہے کہ شاید یہ پورا گھنٹہ شیر ہی سناتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا وہ موضوع کی مطابقت سے ہوتا ہے اور اگر کوئی بے تکہ مجھے شیر کی فرمائش کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے سفید بالوں والا بچہ بیٹھا ہے میں ایک گفتگو آپ کے سامنے میں رکھوں گا اب آپ حضرات کی توجہ آپ کے چہرے آپ کی مسکراہت وہ مجھے بتائے گی کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ جو نئے سننے والے ہیں اور خصوصا جو مختلف طبقات سے آئے لوگ ہیں میں تو سب کا ہی خیال رکھتا ہوں لیکن جو میرے اپنے طبقے کے لوگ ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ میمانوں کا خیال رکھئے گا میں یہاں پہ مجھے دعوت دیتے ہوئے نا میرے بھائی کاری عبد الماجد صاحب نے میرا تعرف کرانا چاہا اپنے لفظوں میں اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں اگرچہ میں اس قابل نہیں لیکن انہوں نے ایک تعرف کرانا چاہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو تو اس کا تعرف کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے میرے ساتھ بولنا ہے تو میں بھی پھر سناوں گا ہر میں سے آپ میں سے جتنے حضرات شیف فرما ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تعرف ہے یہ جگہ ہے سہجرہ اس کا ایک تعرف ہے یہ قصور کا نواہی علاقہ ہے یہ بلکل بارڈر پر ہے بلکہ میں نے جب میپ دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رضائی ہونا اس میں کوئی بندہ مکہ مارے اور پھر ہاتھ کھینچ لے اور وہ جو نشان بن جائے وہاں سہجرہ پایا جاتا جیسے انڈیا کو کجھنے مارا ہوں مکہ تو درمیان میں جو جگہ بچ گئی نا وہ جو بن گئی مکہ مارنے سے اور اس مکے کا بھی جو انگوٹھا ہے نا وہاں سہجرہ ہے جو مجھے نظر آیا میں تو ہر ایک جگہ کا تعریف ہے ہر شخصیت کا تعریف ہے ہر چیز کا ایک بولنا ہوگا میرے انہیں نہیں دیکھنا وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ مجھے دیکھیں ہر چیز کا ایک تعریف ہر جگہ کا ایک تعریف ہر شہر کا ایک تعریف ہر بندے کا ایک تعریف ہے لیکن یہاں پر جتنے بندے بیٹھے ہیں ارے چھوڑیے پوری دنیا میں جتنے بندے موجود ہیں وہ سیاسی ہیں مذہبی ہیں سماجی ہیں بزنس مین ہیں تعلیم یافتہ ہیں پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے مذہبی رانوما ہے سیاسی رانوما ہے کوئی بھی ہے ولی ہے شیخ الحدیث ہے خطیب ہے عدیب ہے کاری ہے ناتھاں ہے جتنا بھی کوئی ہے ہر ایک کا تعریف ولادت سے شروع ہوتا ہے وفات پہ ختم ہو جاتا ہے ہر ایک کا تعریف ولادت سے شروع ہوتا ہے میں نے بندوں کے چہرے دیکھنے ہوتے ہیں تو میں بات کرتا بے تکی داد کا بھی قائل نے بہت زمانہ بیٹھ گیا ہر ایک کا تعریف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے بڑے بڑے شخصیات جو گزری ان کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا تعریف ہوتا ہے سوانے حیات ہوتی ہے تو وہ آپ کو اسی بھی کتاب اٹھائیں تعریف یہاں سے شروع ہوگا فلان جگہ پیدا ہوا فلان علاقے میں پیدا ہوا فلان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے فلان جگہ پڑتا رہا فلان جگہ شادی ہوئی فلان جگہ بزنس کیا فلان کاروبار کیا فلان جگہ نوکری کی اور اتنی عمر میں فلان جگہ انتقال ہو گیا کتاب بند ہو جاتی ہے تعریف مکمل ہو جاتا ہے پہلا جملہ سہدرہ والوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کاضی ہر ایک کا تعریف ولادت سے شروع ہوتا ہے وفات پر ختم ہو جاتا ہے ایک میرے آقا کی ذات اکدس ہے کہ میرے آقا کا تعریف ولادت سے شروع نہیں ہوتا وفات پر ختم نہیں کونی میری گل نہیں سمجھے تو میرے آقا کا تعریف ولادت سے شروع نہیں ہوتا وفات پر ختم نہیں ہوتا میرے آقا کا تعریف میلاد سے شروع نہیں ہوتا وفات پر ختم نہیں ہوتا اس لیے میں بھی آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں کرتا صدق جامعہ ڈر ڈر کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ میرے کو لو تو ایک گھنٹہ تکہ نہیں لانا ہوتا اتنی تھڑی گھڑی نو تکہ نہیں لانا ہوتا میرے کو لو میں ہاتے حاضری دیکھ تو چلا جاماں گا میرے آقا کا تعریف ولادت سے شروع نہیں ہوتا وفات پر ختم نہیں ہوتا میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا زمین و زمان نہیں تھے مکین و مکاں نہیں تھے شجر و حجر نہیں تھے پر و بہر نہیں تھے نبتات نہیں تھے جمدات نہیں تھے ارضیات نہیں تھی فلکیات نہیں تھی ایک رب تھا کون تھا رب تھا شکریہ بعد نس